موسیقی ہم اپنی سورسز آف نوئنگ والی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور جو دوسرا ذریعہ ہم نے علم حاصل کرنے کا ذکر کیا تھا وہ تھا آثارٹی آثارٹی سے ہماری کیا مراد ہے یہ سمجھتے ہیں دیکھیں بہت سارا علم جو ہم تک پہنچتا ہے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ ہم اپنے تجربات سے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا زندگی میں ایسے کوئسٹنز کا سامنا ہوتا ہے جن کے بارے میں جاننے کی صلاحیت یا کامپیٹنس اس طریقے سے ہم نہیں رکھتے سو ہم ریفر کرتے ہیں ان ذرائع کو جو اس چیز سے متعلق آثارٹی تصور کیا جاتے ہیں اس چیز سے متعلق ان کو ایک نولیجیبل جانا جاتا ہے ایکسپیرٹ مانا جاتا ہے تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں مثلا مثال کے طور پہ ہم جب بھی کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے تو بجائے خود کچھ تجربہ کرنے کے یا خود سے کچھ سیکھنے کے ہم ہمیشہ فیزیشن کے پاس جاتے ہیں کیوں کہ وہ اس موضوع پہ آثارٹی تصور کیا جاتا ہے اس نے اس کو پڑھ رکھا ہوتا ہے اس کے پاس ایکسپیرٹیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہماری مدد کر سکتا ہے اسی طرح جب مجھے کوئی کوٹ سے ریلیٹڈ عدالتوں سے متعلق کوئی مسائل سامنا کرنا پڑتے ہیں تو میں ہمیشہ لائر سے رجوع کرتا ہوں وکیل سے رابطہ کرتا ہوں کیوں کہ وہ اس موضوع میں آثارٹی ہے کیونکہ وہ اس سبجٹ کو پڑھتا ہے جانتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جن مسائل کا میں سامنا کروں ہمیشہ آثارٹی اس کے لیے کوئی شخص ہوگا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے کوئی آرگنیزیشن ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے پاکستان کی پاپولیشن کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو کسی شاید کسی شخص سے رابطہ کرنے کی بجائے میں بیور آف سٹیٹسٹکس کے پیچ پہ چلا جاؤں ان کا ڈیٹا کنسلٹ کروں تو مجھے زیادہ بہتر پتہ چل سکتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن آج کتنی ہے سو یہ بیور آف سٹیٹسٹکس ایک ادارے کا نام ہے ایک شخص کا نام نہیں ہے تو آثارٹی جو ہے وہ ہر صورت میں کوئی شخص ہوگا یہ ضروری نہیں وہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر مجھے کسی لفظ کا مطلب نہیں آتا کسی لفظ کا پرننسیشن نہیں آتا کسی فکرے کی ایک گرامیٹیکل سٹرکچر کو میں نہیں سمجھتا تو اس کے لیے میں ڈکشنری سے رابطہ کرتا ہوں میں ڈکشنری میں جا کے اس کی پرننسیشن دیکھتا ہوں اس کے سپیلنگ دیکھنے ہو تو وہاں دیکھتا ہوں اس کے میننگ دیکھنے ہو تو ڈکشنری میں دیکھتا ہوں سو اب میرے لیے آثارٹی جو ہے وہ ڈکشنری ہے اسی طریقے سے اگر آپ بیگننگ ٹیچر ہیں اور آپ کو کلاس روم کے اندر کوئی مسائل پیش آتے ہیں یا کوئی چیلنجز ہوتے ہیں تو میں اپنے سے سینئرز جو ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ اچھا اس طرح کی سیچویشن میں وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے سو میں ان کے ذریعے سے بھی سیکھ لیتا ہوں سو اس صورت میں آثارٹی آپ کے سینئرز ہیں وہ اس آدھزہ کرام جو آپ سے پہلے سے اس شعبے سے منسلک ہیں سو یہ مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آثارٹی ایز ایس سورس آف نالج کا تصور آئے تو یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ یہ صرف اور صرف کوئی شخص ہوگا کوئی باعلم آدمی ہوگا جو بتائے گا اور وہ آثارٹی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آثارٹی لوگ بھی ہو سکتے ہیں ادارے بھی ہو سکتے ہیں کوئی آرگنیزیشن ہو سکتی ہے کوئی کتاب ہو سکتی ہے کوئی بھی سورس جہاں سے آپ کو اس چیز کا آثینٹک علم مل سکتا ہو جب ہم آثارٹی کو ایز ایس سورس آف نالج دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے جو چیلنجز نظر آتے ہیں وہ کس طرح کی ہیں یعنی اس سورس کا شارٹ کمنگ کیا ہو سکتی ہے مثلا دیکھئے آثارٹیز ہمارے کہنے سے نہیں بنتی ممکن ہے کہ میں اپنے سوال کے جواب کے لیے جس آثارٹی کو رجوع کرنا چاہتا ہوں میری نظر میں یا وہ ایک سیلف ڈیکلیرڈ آثارٹی ہو لیکن اصل میں وہ سبجیکٹ کا ماہر نہ ہو اور میں اس کو کسی سبجیکٹ کا ماہر سمجھ کے اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی ایکسپارٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تو جب یہ میرا بیسک پرمیس غلط ہو جائے گا کہ میں نے اس کو آثارٹی لیبل کر لیا جو اس چیز کی آثارٹی نہیں تھی مثلا میں نے کسی لفظ کا مطلب دیکھنا ہے اور میں نے ڈکشنری وہ منتخب کر لی یا ایک لفظ کا پرننسیشن دیکھنا ہے اور ڈکشنری وہ منتخب کر لی جو پرننسیشن بتانے کے لیے مشہور نہیں ہے اور اس کو ایسے آثارٹی یوز کیا تو یقینا میں غلط چیز کو آثارٹی مان رہا ہوں سو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بھی پھر مشکوک ہوگا اس کی صحت پہ چک ہوگا اسی طریقے سے دوسری بات آثارٹیز بھی ایک سبجیکٹیو چیز ہیں مثال کے طور پہ آپ کوئی مسئلہ لے لیجیے سائنس کا لے لیجیے مذہب کا لے لیجیے معاشرت کا لے لیجیے مختلف لوگ جن کو ہم اس کی آثارٹی مانتے ہیں یا مختلف ادارے ہم جن کو ان کی آثارٹی مانتے ہیں ان تمام کی رائے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی مختلف آثارٹیز ایک ہی چیز پہ مختلف رائے رکھتی ہیں تو کس کی رائے اس میں سے صاحب ہے کس کی رائے اس میں سے درست ہے یہ فیصلہ کرنا پھر ایک چیلنج ہے سو جب بھی ہم آثارٹیز سے علم حاصل کرتے ہوں تو اس آثارٹی کے آثارٹی ہونے اور پھر ان کی بتائے ہوئے علم میں اختلاف ہونے کی گنجائش دوسروں سے اختلاف کی گنجائش اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذریعہ علم کو اپنے لیے سورس آف نالج کے طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی